مرحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول کریم وعلى آلہ وصحبہ اجماعین ومن تبیہم بیحسان إلى یوم الدین اما بعد آج جو اصول فقہ کا جو ہمارا موضوع ہے وہ موضوع ہے دلالت الفاظ میں سے دلالت الفاظ کے اقسام میں سے ایک قسم جس کا نام ہے امر امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس سے پہلے کے مباحث میں جب ہم حکم تکلیفی کے اقسام پڑھ رہے تھے حکم تکلیفی کے پاچ اقسام جمہور علماء اکرام کے ندیک ان میں سے ایک قسم واجب ہے واجب کے سیغوں پر جب ہم نے بحث کی تھی تو کون سے وہ سیغے ہیں جو عجوب پر دلالت کرتے ہیں وہاں پہ تذکرہ آیا تھا امر کا اسی امر کی تفصیلات انشاءاللہ آج اور اس کے بعد کے دروس میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے یہ امر یہ امر در حقیقت کس کی قسم ہے کہاں سے یہ نکل کر کے آتا ہے کیا حکم تکلیفی کی قسم ہے حکم وضعی کی قسم ہے یا پھر کلام کی قسم ہے یعنی اس امر کا مصدر کیا ہے کہاں سے اس امر کو اصول فقہ میں جگہ نہیں لی تو اس سے پہلے ہم نے جب کلام کی بحث پڑی تھی کلام کلام کی کئی اعتبارات سے ہم نے تقسیم کی تھی اس میں سے ایک اعتبار تھا بے اعتبار السدقی والکذیب یعنی سچ اور جھوٹ کے اعتبار سے کلام کی ہم کتنی قسمیں کیے تھے دو قسمیں کر سکتے تھے ایک قسم تھی خبر یعنی جس کے کہنے والے کو جھوٹا یا سچا کہا جا سکے یا بداتے خود خبر کو دیکھ کر کے ہم اندازہ کر سکے کہ یہ جھوٹ ہو سکتی ہے یا سئی ہو سکتی ہے دوسری قسم تھی انشاء یعنی مجرد اس کلام کو ہم دیکھیں گے تو کلام پہ ہم صدق یا قدب کا حکم صادر نہیں کر سکتے اسی انشاء کے اقسام میں سے تھا الامرو والنہی یعنی یہ امر جس کی بحث آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اصل اس کا مصدر کہاں سے ہے یہ امر ہے کلام میں سے اور یہ کلام ہے انشاء انشاء لہذا خبر سے جو چیز متعلق ہوگی وہ امر کے مبحث میں نہیں آئے گی الا یہ ہے کہ کوئی بھی امر خبر کی صورت میں وارد ہو یعنی ظاہری شکل و صورت اس کی خبر کی لگ رہی ہو لیکن خبر وہاں پہ مراد نہ ہو بلکہ امر مراد ہو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول وَالَّذِينَ يُتْوَفَّوْنَ مِنْكُمْ مُعِذْرُونَ اَزْوَاجِنْ يَتَرَبَّسْنَ بِأَنفُسِهِنَّ اَرْبَعْتَ اَشْرِمْ وَأَشْرَا یہ خبر کی صورت میں وارد ہے کہ ایسا ایسا واقعہ ہے جن کے شہروں کا انتقال ہو جاتا ہے ان کی بیویاں موجود رہتی ہیں تو بیویاں یتربسنا گزاریں گی کتنا چار مہینہ دس دن اپنی عدد پوری کریں گی یہ خبر کی صورت میں ہے لیکن وہاں پہ مراد امر ہے تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ امر در حقیقت نکلا ہے اس انشاء سے اور اس انشاء کا مصدر ہے کلام تو امر کو اصول فقہ کی مبحث میں کیوں داخل کیا گیا کیونکہ دلالت الفاظ میں دلالت الفاظ کا جو موضوع ہے وہ متکلم کا کلام ہے اور متکلم کا کلام کبھی خبر ہوتا ہے کبھی انشاء ہوتا ہے انشاء کے اقسام میں سے ایک قسم ہے یا انشاء کے افراد میں سے ایک فرد ہے الامر یہ بات ہم نے جان لی اب آگے منتقل ہوتے ہیں امر کی تاریخ پر کسی بھی مصطلح کی ہم تاریخ کرتے ہیں تو سب سے پہلے لغوی اعتبار سے اس مصطلح کی تاریخ پر محس کرتے ہیں اگر امر کا لغت کے اندر معنی دیکھے ٹھیک ہے تو دو معنی الامر کی لغوی تاریخ تعریفہو لغتن یہ پہلا نکتہ ہوگا اور تعریفہو استلاحن یہ دوسرا نکتہ ہوگا اگر لغت میں ہم امر کا معنی دیکھیں گے تو یعنی تقریبا نائنٹی فائی پرسنٹ اہم میں لغا جب امر کا معنی بتلاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں الامرو ضدن نای ضدن نای یعنی امر کی لغوی تاریخ کیا ہے وہ نای کا اپوزٹ ہے کہتے ہیں جب کسی چیز کی تاریخ کرنی ہو تو اس کے ضد کا تذکرہ کر دیا جائے ضد کے جاننے سے یعنی اس کے اپوزٹ کے جاننے سے چیز کی حقیقت سامنے کھل کر کے آ جاتی ہے جیسے انسان کی تعریف کرنی ہو انسان کس کو کہتے ہیں آپ کہتے ہیں انسان جانور کا ضد ہے جانور کو آپ دیکھیں گے جانور میں سے جو مخلوق نہیں ہے اس کو ہم انسان کہتے ہیں ایسے ہی الامر کہتے ہیں ضدن نای یعنی نہیں کا اپوزٹ ہے دوسرا کچھ علماء اکرام کہتے ہیں کہ امر کا دو معنی ہے ایک معنی ہے کہ جو نہیں کے مقابلے میں ہے نہیں کا اپوزٹ ہے اور امر کا دوسرا معنی ہے الشعن یعنی معاملہ واقعہ شان اور شعن دونوں میں فرق ہے شان بولا جاتا ہے دشمن کو عربی میں جو آپ کا مخاسم ہے جو آپ کا دشمن ہے نبی کریم صلی اللہ وسلم وہی دن بریدہ ہے لیکن یہاں پہ الشعن الشعن بمانا معاملات حادثہ واقعہ امر کی لغت میں دو تعریف کی گئی امر کا اطلاق نہیں کہ اپوزٹ پہ ہوتا ہے نہیں کہ ضد پہ ہوتا ہے اور اس کی جو جمع آتی ہے وہ جمع ہے اوامر اور نئے امر کا دوسرا اطلاق شعن کے معنی میں ہوتا یعنی معاملہ یا واقعہ کے بارے میں اس کی جو جمع آتی ہے وہ ہے امور یہ جمہور ایمہ لغت نے اس طرح کی تفریق کی ہے کہ جب جان بمانا معاملہ اس کی جمع ہے امور یہ ہو گئی امر کی لغوی تعریف جس امر پہ ہم اصول فقہ میں بحث کر رہے ہیں وہ پہلا اطلاق ہے امر یعنی یعنی امر جو نہیں کے مقابلے میں ہوگا جس کی جمع اوامر آتی ہے جو دوسرا اطلاق ہے یہ ہمارا مبحث نہیں ہے اب آتے ہیں امر کی اسطلاحی تعریف پہ امر کی اسطلاحی تعریف میں علماء اکرام کی پہلے تعریف دیکھ لیتے ہیں امر کی اسطلاحی تعریف نمبر طلب الفعل بالقول على وجہ الاستعلا یہ سب سے پہلی تعریف ہے دوسری تعریف ہے طلب الفعل بالقول او ما یقوم مقامه تیسری تعریف ہے اسی دو تعریف پہ اتفا کرتے ہیں یقوم مقامه الا وجہ استعلا یہ دو تعریف ہے اگر ہم باریک بینی سے دیکھیں گے تو ان دونوں تعریفات میں ایک چیز کا فرق ہے پہلی تعریف میں کہا گیا طلب الفعل بالقول دوسری تعریف میں کہا گیا طلب الفعل بالقول او ما یقوم مقامه یعنی او ما یقوم مقامه کی زیادتی کی گئی پہلی تعریف سے پہلے پہلے تعریف کا مطلب سمجھ لیتے ہیں اس کے بعد جانتے ہیں کہ اس زیادتی کا مطلب کیا ہے جو او ما یقوم مقامه کی اضافت کی گئی زیادتی کیا گیا اس کو کیا اس کے پیچھے مقصد ہے اور کیوں ضرورت پڑی علماء اکرام کو او ما یقوم مقامه کہنے کی تو طلب الفعل طلب کسی چیز کا مطالبہ کرنا لہذا اگر کوئی بھی کلام ہمارے سامنے وارد ہوتا ہے اس میں مطالبہ نہیں ہے تب پھر وہ عمر نہیں عمر کے لئے ضروری ہے کہ اس میں طلب پایا جائے اگر خبر ہے کسی واقعے کا بیان ہے کہ میں دھمریا گنج آج گیا وہاں پہ دکانیں کھلی ہوئی تھی میں سامان خرید کر کے لیا اس کو عمر کہا جائے گا عمر قطعا نہیں کہا جا سکتا کیونکہ عمر کے لئے ضروری ہے طلب کا پایا جانا دوسرا نقطہ ہے فعل کس چیز کا طلب پایا جائے گا کیونکہ طلب کی دو قسمیں ہم جانتے ہیں طلب یا تو فعل کا ہوگا یا تو ترک کا ہوگا کسی کام کے کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا یا کسی کام کے چھوڑ دینے کا مطالبہ کیا جائے گا تو وضاحت کر دی گئی کہ جو طلب ہوگا عمر کے اندر اس میں فعل کا مطالبہ ہوگا یعنی کسی کام کے کرنے کا مطالبہ ہوگا ترک کا مطالبہ نہیں ہوگا اگر فعل کے ترک کا مطالبہ ہوگا تو وہ نہیں کہلائے گا عمر نہیں کہلائے گا لہذا قول کے ذریعہ سے قول کے ذریعہ سے لہذا قول کی قید سے اشارہ کنایا یہ ساری چیزیں نکل گئی جیسے ایک طالب علم کھڑا ہے ہم نے اس کو اشارہ کیا کیا مطلب ہے بیٹھ جو بیٹھنے کا ہم نے حکم دیا اسے تو کیا جو ہم نے اشارہ کیا اسے عمر کہا جائے گا پہلی تعریف کے مطابق اس کو عمر نہیں کہا جائے گا گرچ عمر کا فائدہ دے رہا ہے ہمارا اشارہ لیکن اسے عمر نہیں کہا جائے گا بات کو سمجھے طالب الفعل بالقول لہذا فعل کے مطالبے کے لئے قول کا پایا جانا ضروری ہے اگر فعل کا مطالبہ قول سے نہیں ہوتا ہے بلکہ اشارے کنائے کے ذریعے سے ہوتا ہے تب پھر اس کو عمر نہیں کہا جائے گا علا وجہ الاستعلاء یعنی جو قوم صادر ہوگا جس سے فعل کا مطالبہ پایا جائے گا اس قائل کے لئے ضروری یہ ہے کہ وہ سامے یا مخاطب سے بلند مرتبہ والا ہو یعنی فعل کا مطالبہ کیسے ہو فعل کا جو مطالبہ کرنے والا ہے اس کے اندر علو پائی جائے علو مرتبت پائی جائے علو منزلت پائی جائے جس سے مطالبہ کر رہا ہے جیسے میں نے طالب علم کو کہا بیٹھ جاؤ میں یہاں پہ آمیر ہوں حکم دینے والا ہوں جو طالب علم ہے اس سے میرا مرتبہ بلند ہے اگر بلند نہیں ہے میرا مرتبہ آمیر معمور کے مرتبہ سے اگر نیچے ہے تب اس پہ عمر کا اطلاق نہیں کیا جائے گا اسے کبھی دعا کہہ دیا جائے گا کبھی التماس کہہ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ مرحم علی والدی رب رحم ہما کما رب یعنی صغیرہ رب یعنی اے میرے رب ارحم ہما ارحم یہ فعل امر ہے لیکن کیا اس فعل امر میں اس امر کی بات ہو رہی ہے اس کو حقیقت میں امر نہیں کہا جائے گا گرچہ وہ صورتا امر ہے لیکن ہے کیونکہ ہم اپنے رب سے بلند مرتبہ اور مقام پر فائز نہیں ہے ہمارے رب بہت بلند ہے ہم سے بہت اعلی ہیں ہم بہت معمولی مخلوق ہیں اپنے رب سے ہم کہہ رہے کہ میرے رب ہمارے والدین پر رحم کر گرچہ صورتا فعل امر پایا جا رہا ہے لیکن امر وہاں دعا کے معنے میں ہے اس لئے کہتے ہیں طلب الفعل بالقول على وجہ الاستعلا یہ پہلی تعریف ہو گئی لہذا على وجہ الاستعلا کی قید سے جو التماس یا گزارش کے لئے یا دعا وغیرہ کے لئے سیغ امر کی صورت میں وارد ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں نکل جائیں طلب الفعل سے کون سی چیز نکل جائے گی طلب ترق اگر کسی چیز کے چھوڑنے کا مطالبہ کیا گیا قول سے اشارہ نکل جائے گا یہ ہو گئی پہلی تعریف دوسری تعریف ہے طلب الفعل بالقول سیدھا یہی ہے او ما یقوم مقامہو یعنی قول سے فعل کا مطالبہ کرنا یا قول کے مثل کوئی چیز اس سے فعل کا مطالبہ کرنا یعنی گویا کی دوسری تعریف کرنے والوں نے اشارہ کو بھی عمر میں داخل کر لیا ہے اگر اشارے سے جو مشار علیہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس کی سمن میں آ رہا ہے کہ مجھے جب ایسے اگلو اور باقی چیزیں وہی ہیں اب ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں تعریفات میں فرق کیا ہے اتنا تو ہم پتا چلا کہ جن لوگوں نے صرف قول کا تذکرہ کیا ان کے ندیق اگر اشارے سے کسی عمر کا صدور ہوتا ہے تو اسے عمر نہیں کہا جائے اور جن لوگوں نے کی اضافت کی اس کی زیادتی کی ان کے ندیق اشارے سے بھی اگر کسی چیز کے عمر ہونے کو سمجھا جاتا ہے تو اس پہ عمر کا اطلاق کیا جائے گا آگے منتقل ہوتے ہیں ان دونوں تعریفات میں اگر ہم دیکھیں گے تو اختلاف کی مین وجہ ہے ایک اقدی مسئلہ ایک اعتقادی مسئلہ کیسے بھائی عمر کی تاریخ میں اختلاف کر رہے ہیں اعتقاد سے اس کا کیا تعلق ہے کیسے عقدی مسئلہ اس مسئلے کی اصل ہے کیسے وہ دیکھتے جن لوگوں نے کہا تلب الفعل بالقول یہ لوگ کہتے ہیں کہ عمر کا ایک سیغہ ہے یعنی یہ دونوں تعریفات میں اختلاف یہ depend کرتا ہے ایک دوسرے مسئلے پہ کیا عمر کا کوئی سیغہ ہے کی نہیں یہ ایک اصول فقی کا مسئلہ ہے جمہور علماء اکرام کی ندیق عمر کا ایک سیغہ ہے جیسے ماضی کا سیغہ ہے مزارے کا سیغہ ہے ویسے عمر کا بھی ایک سیغہ ہے اور اس سیغہ کیا ہے افعل افعل یہ سیغہ افعل یا افعل افعل کا استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر کیونکہ زیادہ استعمال اسی کا ہوتا سیغہ جمہور علماء اکرام کہتے ہیں کہ عمر کا ایک سیغہ ہے لہذا جب سیغہ ہے تو سیغی کی ادائیگی کے لئے قول ضروری ہے اشارے سے کسی سیغی کی ادائیگی ممکن نہیں اس لئے قول ضروری ہے دوسری تعریف والے کہتے ہیں او ما یقوم مقام کی جن لوگ انہیں اضافت کی ہے وہ کہتے ہیں یہ جمہور کا مسلک ہے اور یہ اشائرہ کا مسلک ہے یہ کہتے ہیں کہ نہیں امر کا سیغہ نہیں ہے کوئی لا سیغہ لیل امر امر کا کوئی سیغہ نہیں لہذا جب امر کا کوئی سیغہ نہیں تو اس کو صرف قول کے ساتھ مختص نہیں کیا جا سکتا اگر اشارے سے بات سمج میں آ رہی ہے تب بھی اس پہ امر کا اطلاق ہوگا اچھا چلیے بھائی یعنی ان دونوں تعریفات میں اختلاف کا سبب ایک دوسرے اصولی فقہ کے مسئلہ میں اختلاف ہے کی کیا امر کا سیغہ ہے یا نہیں ہے اب دیکھتے ہیں اس اصولی مسئلہ میں اختلاف کی ضرورت کیوں پڑی کیوں جمہور علماء اکرام نے کہا کہ امر کا سیغہ ہے یا امر کا سیغہ نہیں ہے در حقیقت یہی مسئلہ ڈپینڈ کرتا ہے ایک اعتقادی مسئلہ پہ وہ اعتقادی مسئلہ ہے کلام اللہ کیا اللہ تعالی کا کلام لفظی ہے یا اللہ تعالی کا کلام نفسی ہے جمہور علماء اکرام کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کا کلام لفظی ہے لہذا جو لفظی ہوگا اس کے لئے سیغہ ضروری ہے اور اشائرہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کا کلام یہ نفسی ہے نفسی کلام کا کوئی سیغہ نہیں ہی ہوتا لہذا اگر اشارے سے بات کہی گئی اور مخاطب کی سمجھ میں بات آگئی کہ اس سے مراد امر ہے تو اس پہ امر کا اطلاف کیا جائے گا کیونکہ کلام کے لئے ضروری نہیں کہ وہ الفاظ کا مجموعہ ہو اشارہ بھی کر دیا گیا تب بھی اس کو کلام کہا جائے گا تو خلاصہ کیا نکلا اور اس میں راجع قل جمہور علماء اکرام کا ہے اور جو اشائرہ کا اعتقاد ہے اور جس اعتقاد کو متاخرین علماء احناف اور بعض متقدمین علماء احناف نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے کہ کلام اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی کا کلام نفسی ہے یہ قول مرجوع ہے اور حقیقت کے خلاف ہے اب انشاءاللہ جب اگلے سال آپ لوگ عقیدہ تحویہ پڑھیں گے تب وہاں پہ بتلایا جائے گا کہ یہ کلام لفظی اور کلام نفسی میں اختلاف کی وجہ کیا ہے اس کے سامرات کیا ہے خلاصہ نکلا کی امر کی جو دو اعتبار سے یعنی دو تعریفات کی گئی ان تعریفات میں اختلاف کا سبب ایک دوسرا اصول فقہ کا قائدہ ہے حل للعمر سیغہ اولا جمہور علماء اکرام کہتے ہیں کہ امر کا سیغہ اشارہ کہتے ہیں امر کا سیغہ نہیں ہے اور حل للعمر سیغہ اولا اس اختلاف کا سبب اللہ تبارک و تعالی کے کلام میں اختلاف ہے علماء اکرام کا کہ اللہ تعالی کا کلام لفظی ہے یا نفسی ہے راج قول جمہور علماء اکرام کا کی طلب الفعل بالقول علا وجہ الاستعلا استعلا یعنی کسی بھی فعل کا مطالبہ کرنا قول کے ذریعہ سے اس اعتبار سے کہ مطالبہ کرنا و کرنے والا علوی مرتبت پہ فائز ہو تب اس کو امر کہا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ